اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اسلاح حاف ادعوه خوفا وتمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ تبارک و تعالی نے قلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورة العراف کی آیات ہیں آداب دعا سکھلائی ہیں جیسا کہ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ ایک تو دعا کا مطلب مانا ہے اپنیان مانگنا اور ایک دعا کا مطلب ہوتا ہے مطلق اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا یہ دونوں دعا کے مانے اور اسی طرح جیسے کہ مصطلحاتِ علباء میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک ہے دعاِ مسئلہ اور ایک ہے دعاِ ذکر دعاِ مسئلہ کا کیا مانا کہ بندہ اپنی حاجت جو ہے ضرورت جو ہے وہ اپنے اللہ سے مانگنا اور یہ بھی ہمیں حکم ہے سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطلح صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اپنی ہر چیز جو ہے اللہ سے مانگو یعنی یہ نہ سوچو کہ بھئی یہ تو معمولی سی چیز ہے میری چوتہ ٹوٹ گیا ہے تو بھئی اب کیا مانگو میں نہیں چھوٹی سی چھوٹی اور بڑے سے بڑی نعمت جو ہے اپنے اللہ سے مانگو کہ دینے والے وہ ہے اس کو کہتے ہیں یاد رکھو دعاِ مسئلہ کہ ہم نے اپنا حاجت اپنا سوال اپنے عرض پیش کی اللہ کی درگاہ میں اور ایک ہوتی ہے دعا لیکن وہ عبادت بھی ہے اور ذکر بھی ہے لیکن دعا بھی ہے جیسے صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن یوم الوقوف جو سال میں سب سے عظیم دن ہے اور یوم العرفہ جو ہے ماشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت کی برسات کا دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے فخر فرماتے ہیں اور ان کی گناہ معاف فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ما قلتو انا والنبیون قبلی کہ سب سے افضل جو میں نے یوم عرفہ میں پڑا ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں انہوں نے پڑا ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو با علا کل شیئ قدیل اب بظاہر کہ یہ کلمہ طیب آئے کلمہ تمجید ہے لیکن سب سے افضل دعا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قرار دیا ہے حالانکہ بندہ دکھ پڑھ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علا کل شہن قدیل مانگ تو نہیں رہا لیکن یہ بھی دعا اس لیے کہ دعا کا معنی ذکر ہے اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں اس نام مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو دعا مانگ نہ اپنا کام مانگ نہ بھول گیا وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو بغیر اس کے مانگے ہوئے پھر وہ دیتا ہوں جو مانگنے والوں سے بھی بہتے ہیں اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو سامنے رکھا اور اللہ کے قرآن کی ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھا کہ قرآن کہتا ہے سب بھی اسم ربک العظیم اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے سب بھی اسم ربک العلا تو حضور فاق نے فرمایا کہ جب یہ آیت نادل ہوئی تو فرمایا جعلوہ فی سجود اکم اپنے سجدے میں یہ پڑھو اور جب یہ آیت نادل ہوئی سب بھی اسم ربک العظیم تو فرمایا جعلوہ فی رکوئکم رکو میں یہ پڑھو تو اب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا اور قرآن کی آیت ہے قرآن کبھی حکم ہے تو اس لئے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اب امام ابو حنیف رحمت اللہ نے کیا لیا کبھی اگر فرض نواز ہے تو آپ اسی تصویح کو زیادہ پڑھیں یعنی بجائے کسی دعا مانگنے کے آپ اسی تصویح ہاتھ کو زیادہ پڑھیں کہ سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا تین دفعہ تین دفعہ سے زیادہ سات دفعہ نو دفعہ گیرہ دفعہ بھی ہاتھ زیادہ کہیں کہ سبحان ربی العظیم کیونکہ ایک تو قرآن کا حکم اور دوسرا فرمان محمد مصفی صلی اللہ علیہ اب اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہیں یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو کہ اللہ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ بندے کے تظلل کی انتہا ہو جاتی ہے کہ میرا مولا اب میرے پاس کیا ہے سارے بدن میں اللہ نے جو عزت کا کتا بنایا ہے وہ چہرہ ہے کہ اسی میں ساری نعمتیں ہیں اللہ کی دماغ ہے قوت سامعہ ہے قوت باصرہ ہے قوت شامعہ ہے ساری قوتوں کا مرکز ہے اور انسان کا سب سے بڑا جو ہے تعارف کا ذریعہ وہ بھی چہرہ ہے تو اب بندہ جب اپنا چہرہ مٹی میں ڈال دیتا ہے تو اپنی ذلت کی انتہا کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو ترہ قوت دلیل ہوں میرے پاس کیا ہے میں مٹی پہ بڑھا ہوں تیرے آگے میں اتنا جھک گیا کہ پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا میرا اللہ پھر تیرے آگے میں جھک گیا رکو میں آگیا اور اس کے بعد تو حد ہو گئی کہ میں مٹی پہ گر گیا تو جب انسان اپنے پستی کی انتہا کر دیتا اپنی آجزی کی انتہا کر دیتا اپنے تظلل کی انتہا کر دیتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی دعا سنی یہ حدیث مبارک ہے تو اب دیکھیں کہ امان صاحب نے دونوں حدیث پہ عمل کیا اور قرآن پہ بھی عمل کر دیا فرمایا کہ جب فرض نماز ہیں تو تصویر زیادہ کہو تاکہ قرآن کی آیت پہ بھی عمل ہو جائے اور حضور کی اس حدیث پہ اجعلو جب تم سنت پڑھ رہے تو اپنے سجدے میں بھی دعا مانگو اپنے اللہ سے اور دعا وہ مانگو جو حدیث میں موجود یہ نہیں کہ اپنی دبان میں تم شروع کر دو وہ دعا مبارک مانگو جو حدیث میں موجود ہے معصور ہے عنی نبی صلی اللہ علیہ سلم جو بھی تمہیں آتی ہے جو بھی تم سے یاد ہو سکے یا مقلب القلوب واللبصار سبت قلوبنا علی دینك اللہ منی اسالك العفو والعافی انک عفون تحب اللہ فعف عنی رب فر لی ور حق کوئی بھی دعا یاد ہو جی لیکن ہو حدیث کے مطاب تو اب اس حدیث پر بھی عمر ہو گیا کیونکہ اگر عبادات نافلہ ہیں کیونکہ نفلی عبادت میں وہ شات ہے پھر نفلی عبادت میں تم کسی کے پابند نہیں نفلی عبادت میں تمہارے پیچھے کوئی مقتدی نہیں کھڑا ہوا اگر اس کو پریشانی ہوگی کہ تم اتنا لمبا سکتہ کمے ہو نفلی عبادت ہے وہ تمہاری برزی ہے گھنٹا گھنٹا سجدے میں پڑے رہو اللہ سے مانگ دے رہو ساری حدیث کی دعا ہیں جو ہیں ساری کی ساری کھٹی کر کے مانگ لو تو سبیح بھی پڑھتے رہو دعا بھی مانگ دے رہو اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جب رمضان المبارک میں عشرہ اخیر میں قیام اللیل ہوتی ہے تو اس میں رکوع اور سجود اسی لیے لمبا کیا جاتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے مانگ لیں تو اس لیے یاد رکھیں کہ بھئی تو اب دعا کا کیا معنی ہو گیا کہ ایک دعا ہے مانگ اپنی حاجت مانگ ایک دعا ہے اپنے مالک کو یاد کرنا ذکر کرنا اللہ کی تصویح تحمید بیان کرنی اللہ کی تقدیس کا اعتراف کرنا تو جب یاد کرنا ہے تو یہ بھی تم مانگ رہے ہیں نا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کر دے اور جب اللہ یاد فرمائیں لادمی بات ہے اپنے بندے کی حاجت ان کا خود خیال فرما دیں کہ دنیا کا ایک بادشاہ ہے اگر وہ آپ کے بارے میں یعنی آپ وہاں ذکری کر دیں آپ کچھ نہ کہیں اس لیے جو لوگ سمجھ دار ہوتی ہیں وہ کہیں بھئی دیکھو آپ کی بادشاہ تک رسائی ہے آپ کچھ نہ کہیں میرے لئے کوئی چیز نہ مانگیں صرف وہاں کسی وہاں میں رہے میرا ذکر تو کر دیا کریں کہ بادشاہ کے سامنے میری یاد تو آجائے تو اب جب آپ ذکر کر دیں گے اور بادشاہ کے سامنے آپ کا نام آجائے گا تو اب یہ یاد کرو میں تمہ یاد کر تو یہ بھی دعا ہے یاد رکھو یہ دونوں جو ہیں دعا اب اسی طرح مسئلہ یہ آگیا تھا کہ دعا مانگنے کے آداب میں کیا ہے دو چیزیں تضرعن و خفیتن کہ ایک تو آجزی ہو ذلت ہو گڑ گرانا ہو اور مانگنا ہو آپ نے دیکھا ہے نا آپ کو خود اندادہ ہوگا کہ جب بچہ اپنے والدین سے اپنے والد سے اپنی ماں سے کوئی چیز لینا چاہے تو کیسے دیکھا ہے کیسے جناب باتیں کرتا ہے وہ جو سارا دن شکل بھی نہ دکھا ہے جناب آ کے پساز بیٹھا ہوتا ہے ببا جان کیا حال ہے آپ کی طبی تو ٹھیک ہے نا سارا سارا دن غائب اس کو بتائے لگ آپ جناب بیٹھا ہوا ہے کیا عزی طبی ٹھیک انہوں نے کہا ٹھیک نہیں نہیں آپ کش کمزور لگ رہے ہیں خیریت تو ہے نا اب جناب میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور جناب پھر ایسے کہ اب جناب فلا میرا ساتھی ہے نا اس کو والد صاحب نے گھاری لے کے دی ہے یعنی اب وہ خود تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے لے کے دے تو لیکن سنانا رہا ہے نا مقام پیدا کر رہا ہے اور اسی طرح جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر شروع کرتا ہے بس میں کیا کروں بس بابا میں نے لینا ہے بابا چھوڑے یار بیٹھو میری باز چھوڑو اللہ کے بند چلو میں غور کیا کر میں لینا ہے بس پکڑ گیا کمیز کو چادر کو چمٹا ہوا ہے وہ کہتے بھی چھوڑے یار مجھے جانے دو دیر ہو رہی ہے دفتر جانا ہے نا کلی کا وقت ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو پہلے مسئل آخر کر اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو آجزی ہو تظر ہو اور تظلل ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا خفیت کہ میرے بند جب میں ہر چیز سنتا ہوں دل میں بولو تو جانتا ہوں زور سے بولو تو بس اب دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے جو بڑے سخی ہوتے ہیں کریم ہوتے ہیں بڑے جواد ہوتے ہیں دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں اکیلے میں آکے بات کیا کرو لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں اکیلے میں آکے بات کیا کرو جب تمہیں کوئی تکلیف ہو نا تھوڑا چاہتا ہے کہ جب مجھ سے مانگنا ہے تو لوگوں کو سننے کی کیا ضرورت ہے تم میرے بندے ہو میں تیرے رب ہوں تم میری مخلوق ہے میں تیرے خالق ہوں تم مجھ سے کیا چھپانا اور پھر دنیا کو کیوں سنواتے ہوں اور تیسری بات یاد رکھیں کہ یہ بھی صحیح حدیث کہ جب تم بندوں سے مانگتے ہو تو بندے نراز ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ دروازہ بھی نہیں چھوڑتا روز آ جاتا ہے صبح دیکھتا ہے تو جناب اس کا چہہہ بگڑ جاتا ہے کہ یار کبال کی بات ہے میں ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہوں ابھی میں گھر بھی درواز پہلے بیٹے ہوئے اور اللہ سے نہ مانگو تو نراز ہو جاتے کہ یہ میرا کیسے بندہ ہے کہ مجھ سے نہیں مانگتا اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں یہ بھی موجود ہے کہ جب تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اسے مانگتے ہو اللہ نے فرمائے پھر قیامت والے دن میں تمہیں ایسے حال میں اٹھاؤں گا کہ تیرا چہرہ پھٹا ہوا ہوگا لوگ ان کو بتا لگے گا یا بیک مانگنے والا اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جو بندہ غیر ان سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے بیک مانگتا ہے اس کی پہشانی پہ گویا فقر لکھ دیا جات ہے اس ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے مانگتے مانگتے مر جاتا عادت ہو جاتا اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو مانگنے کی عادت ہو گئی ہیں ان کو جناب دنیا کا کام گیونی کر کسی نے مدرسہ بنا لیا کسی نے مسجد کوئی سرائے بنا لیا کسی نے کوئی خیراتی دوا خانہ بنا لیا کسی نے کوئی خیراتی مرکز اور دفتر بنا لیا اور بس ساری زندگی بس مانگ رہا ہے اور مانگتے مانگتے بھی ہاں بعض ہوتے ہیں جائز مسائل کہ صحیح مدرسہ مانگنا شریعت میں جائز ہے چندہ تو حضور پاک نے بھی فرمایا ٹھیک ہے تو صحیح مانے میں ایک آدمی دین کا ادارہ چلا رہا ہے تو آخر صاحب بات ہے کہ اتنے بڑے دین کے جو مدارس ہیں ادارے ہیں جن کا بجٹ کروڑو روپے سارانہ پر چلا جاتا ہے تو کہاں سے مولوی بچارہ لیا سکتا ہے اس کے گھر میں تُوڑی جو صحیح مانوں میں دین کے ادارے ہیں جو صحیح مانوں میں شفا خانے ہیں جو صحیح مانوں میں غریبوں کی مدد کے لئے لوگ انہیں براب غریبوں کی مدد واقعتم کر رہے ہیں ایس کے ادارے ان کو تو بغیر مانگ دیا کریں انہیں مانگنا کیوں پڑھے ان کو تو آپ دروازے میں جا کے پہنچ ہیں بلکہ خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو صحیح مقام دے دیا کہ آپ کی زکاة صدقات خیرات خرج کرنے کا ایک مستقل ادارہ موجود ہے پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑھتی گئے جناب یہ صدقات ہے اچھے جناب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی جو اللہ کے ولی تھے ولی من اولیاء اللہ وقت کے امام تھے محدث تھے عالم تھے ولی حضرت تھے جب کوئی فقیر صحیح مانے میں ان سے مانگنے کے لئے آتا تو اس کو چادر بچھاتے عزت سے بٹھاتے فرماتے ہا اولائے برید آخرہ کہ اگر یہ غریب اور فقیر نہ ہوتے تو ہماری ڈاگر لے کون جاتا اللہ نے آخر دنیا میں نظام رکھا ہے اگر سارے ہی غنی ہوتے تو صدقہ کہاں کرتے آپ آپ کو صدقہ زکاة خیرات کے ثواب سے تو آپ معروم ہو جاتے کہ سارے غنی ہیں ہم جو تنقید کرتے ہیں کبھی مولوی کا لفظ مون سے آجاتا ہے یا کبھی کسی پیر کا لفظ آجاتا ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کر اس سے مراد ہوتے ہیں کاروباری لو اس سے مراد ہوتے ہیں کہ یہ جو فرضی نام لکھوا کے خون لگا کے شہیروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جوٹے پیر مداری قسم کے لوگ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ دین پہ چلنا ہے بس پیر ہے یہ کہہ وہ تو خود گمراہ ہے تو دوسرے کا مرشد کیسے الحمدللہ جو علماء ہے جو صحیح معنو میں اولیاء اللہ ہیں جو صحیح معنو میں پیر اور مرشد ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اور زندہ ہیں تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان کے تو ہم دربادے کے جوتی ہوں کے بھی غلام ہیں یہ جب کبھی کبھی ایسی بات آجاتی ہے نا تو اس سے مرادی ہے کہ یہ مولوی تیر ہوتا ہے جو فرضی ہے ایسے نام رکھ بنا ہوا ہے کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری زندگی مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں کیا ہے مسجد بن رہی ہے مسجد بن رہی ہے پچاس سال ہوگئے مسجد بن رہی ہے اپنی کوٹھی بڑھ گئی مسجد نہیں بنتی دیکھا ہوگا آپ نے کئی لوگ ہوتے ہیں اچ اڈوں پہ کھڑے ہیں اور اس میں کئی اللہ والے سعی بھی ہوتے ہیں ایک آمد پر شرکیہ میں ہوتے تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے معذور ہو گئے تھے پھر ریڈی پہ بٹھا گئے ان کو لاتے تھے اور وہ دبا آدمے ہوتا تھا لیکن الحمد اللہ میں ان کے خود مدر سے دیکھے اتنے بڑے مدر سے شاندار انہوں نے بنایا جنہ آپ کے دل دیکھ کے خوش ہوئے ایسے اللہ والے بھی ہیں ایسے لوگوں کی مدد کرنا تو فرض ہے ڈھونڈ کے تلاش کیا کرو ایسے لوگ اور سب سے زیادہ مستحق جو ہیں تمہارے صدقات و خیرات و زکات کے مدارس یاد مدر سے ہوں گے دریاؤں میں پانی ہوگا تو نہروں میں آئے گا پانی دریاؤں میں خوشک ہو جائے تو نہریں کیسے چلیں گی اگر مدارس ہی خوشک ہو گئے تو عالم کہاں سے پیدا ہوں گے طالب کہاں سے پیدا ہوں گے مسجد میں پڑھانے والے امام کہاں سے پیدا ہوں گے کاری کہاں سے پیدا ہوں گے مفتی کہاں سے پیدا ہوں گے فقی کہاں سے پیدا ہوں گے اصل تو مراکز دین کے یہ ہیں اسی لئے تو انگریز سب سے بڑا دشمن ہے مدارس اسلامیہ کا ہر اپنے ایجنڈ کو کہتا ہے مدر سے ختم کرو مدر سے ختم کرو جب مدر سے ہیں تو کافر کا مقابلہ کرنے والے موجود اسی لئے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سب سے پہلی مخالفت مدر سے کی ان کو پتہ ہے کہ یہ چشمہ موجود ہے تو پھر پانی تو نکلے گا پوری دنیا میں دیکھ لیں اسلام کے لئے ٹکرے کھائیں تو کہاں سے مدر سے علماء طلباء علماء طلباء ساری دنیا اور جگہ بس ایک زور ہوتا مدرسہ ان میں داشت یعنی بخاری شریف پڑھنے والا داشت کرتے ہیں اور کالج یونیورسٹی میں جو پڑھتا ہے وہ ماشاءاللہ پکہ مومن ہے یعنی خدا شان دیکھو لیں جو کالج میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جو آئی جہاں ان کو چوکیاں لگانی بڑھتی ہیں جن کے لڑکے پرنسپل کو گولی مار دیتے ہیں وہ تو ہیں شریف اور جو بخاری شریف پڑھ رہے ہیں گران شریف پڑھ رہے ہیں تمزی شریف پڑھ رہے ہیں مشکال شریف پڑھ رہے ہیں فقہ پڑھ رہے ہیں وہ داشت گرد خطرناک داڑی گالا گلہ یہ بڑا خطرنا ہے کیوں انگریز کا دشمن ہے اور جو انگریز کی روحانی اولاد ہے اس کا بھی دشمن ہے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مقصد انکبر تنقید نہیں ہوتا اللہ سے تواہ کیا کرو کہ دین کا مدرسہ جہاں ہے جس جماعت کبھی ہے اللہ آباد رکھے اور قائم رکھے اور اللہ ان میں رات اور دن زیادہ سے زیادہ ترقی آتا فرمائے اور اللہ ان کی حاجتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ جاہل لوگ جھگڑے کرتے ہیں کوئی انفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی ان میں جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف ظاہر بھرتے ہیں وہ جاہل ہیں علم ہے نہیں کیا کریں گالی نہیں دیں گے تو کیا کریں گے علم ہو تو علم کی بات کریں نا علم جب نہ ہو تو وہ غلط اور یہ غلط وہ بابا دے تیرے دور میں اپنے بندے ہیں غلط ہیں ٹھیک ہیں اپنے سامنے والوں کو ٹھیک کرو ہمیں ایک آدمی ہے بچارہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے سارا آکھوں پر بھئی کچھ تو کر رہا ہے نا اگر تم اس کی تعیید نہیں کر سکتے ہو تو شکایت تو نہ کرو تردیب تو نہ کرو پھر بھی وہ دین کا کوئی کام تو بچارہ کر رہا ہے نا جو اطراز کون کرتا ہے جو دین سے باہر ہو جو آدمی آپ کو کہنے جی مولوی چندہ کھا جاتے ہیں مدرسوں میں کچھ نہیں ہوتا اس سے پوچھے پہلے اس کہ اچھا ایسا کریں آپ چھنڈے دل سے حال اٹھا کے بتائیں آپ نے کتنا چندہ دیا ہے ان نہیں جی نہیں میں نے دیا ہے تو بھر بگواس کرتے بھی تو کوئی ضرورت نہیں جس نے دیا ہو جس کا پیسہ مر گیا ڈوب گیا کھا گیا وہ تو چیخے تم نے تو دیا یہ کبھی نہیں تمہیں کیا تکلیف ہے اس لیے ہمیشہ یار رکھیں کہ دعا جو ہے اس کے دو معنی ہو گئے اب دعا کیسے مانگی جائے تضرر بھی ہو اور اہستہ بھی ہو کیوں اللہ جانتے ہیں زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں جو چھوٹی تھی فریاد بھی سنتا ہے اہستہ بولو سنتا ہے تو اس کے آگے پھر چھپا ہوا کیا اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کی تعریف کی اللہ فرماتی ہے کہ جب پیغمبر نے مجھے چھپکے سے خفیہ تھی سے رات کی تاریخی میں تحجت کے وقت میں فریاد پیش کی اور اللہ نے بھی اسی وقت سن لی کہ یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ اسْنُ یَعْيَا زکریہ مبارک ہو ہم تمہیں بچہ دیں گے جس کا نام بھی آیا اللہ نے دعا سن تو یہ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ دعا میں یقین کامل اس لئے حضور پاک نے فرمایا کہ تمہاری دعا منظور ہوتی رہے گی جب تک تم لا تبلو تھک نہ جاؤ صحابہ نے پوچھا کیسے حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں سال ہو گیا دو سال ہو گیا میرے تو فریاد نہیں سن رہے اللہ میرے نہیں سن رہے جب اس مقام پہ پہنچ تا ہے نعوذ باللہ تو یہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے اس لئے اللہ رحمت پہ پورا یقین ہو یقین کہ مانگتے عبا کی اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو پیغمبروں کی دعا بھی سالوں کے بعد سنے اور وہ چاہے تو ایک منٹ میں فریاد سن لے وہ چاہے تو کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں بند کرنے کے بعد فریاد سنے وہ چاہے تو یوسف علیہ سلام کو جیل میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد دعا مانگے دعا سنے اس کی مرضی ہے اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائی کہ یاد رکھو بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ تین حال تو کبھی خالی نہیں جاتی یا تو جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے یا اس دعا کے بدلے میں اللہ کسی مسئیبت کو ٹھال دیتے ہیں جس کا بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا یا فرمائی حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کی دعا کو رکھ لو اس دعا کے بدلے میں میں اپنے بندے کو قیامت میں بدلہ دوں گا سواب دوں گا اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قیامت میں بدلہ ملے گا تو وہ اسی طرح پھر دعا کے اوقات اجابہ ہیں ان میں بھی دعا جلدی مندور ہوتی ہے جیسے جمعہ کے دن میں صاحب مستجاب آئے اسی طرح تحجد کے وقت میں رات کے آخری حصے میں جب اللہ تبارک وطالعہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں اور آکے اعلان فرماتی ہل من مستغفر ہائے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہائے کوئی رزق مانگنے والا ہائے کوئی اولاد مانگنے والا اللہ پاک کی رحمت خود بلا بلا کے بندے غافر کو جھوڑ دیئے وہ بھی رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اسی طرح حضور نے فرما ہے بین کل ازان کہ جب ازان ہو جائے اور تکبیر ابھی نہ ہوئی ہو یہ جو درمیان کا وقت ہے اس میں بھی دعا منظور ہوتی ہے اور اسی طرح رمضان المبارک میں جب بندے کا افطار کا وقت آتا ہے اس وقت بھی دعا منظور ہوتی ہے اور اسی طرح لیالی القدر میں جب لیلت القدر تکر جائے تو اس میں بھی دعا منظور ہوتی ہے اسی طرح طباب کرتے ہوئے بھی دعا منظور ہوتی ہے ملتظم پہ بھی دعا منظور ہوتی ہے حتیم میں مسلح اسمائیل پہ بھی دعا منظور ہوتی ہے مقام ابراہیم پہ بھی دعا بنظور ہوتی ہے زمزم پیلے کے بعد بھی دعا بنظور ہوتی ہے صفا پہ کھڑے ہو کے مانگے تو دعا بنظور ہوتی ہے مروہ پہ کھڑے ہو کے مانگے تو دعا بنظور ہوتی ہے اور خاص طور پہ اس وقت بھی دعا بنظور ہوتی ہے جب بندہ مزتر ہو جاتا ہے لاچار ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سواک کون ہے جو مزتر کی پکار سنے اور اس پر آئے ہوئے بلائیں جو ہیں ڈال دیں کہ قرآن کی تلاوت کریں تلاوت سے فارق ہونے کے بعد بھی دعا بنظور ہوتی ہے اور اسی طرح جب حدیث رسول اللہ پڑھ کے ختم کریں اس کے بعد بھی دعا بنظور ہوتی ہے یہ وقت ہیں مستجابات اور اسی طرح امکنہ مستجابات جیسے اللہ کا کعبہ ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبی ہے ریاض الجنہ ہے مسجد کبا ہے مسجد اقصہ ہے یہ سارے رحمت کے مقامات ہیں اور حضور نے فرمایا جو رحمت کے مقام پہ گزرو تو رحمت مانگو اور عذاب کی جگہ سے گزرو تو پناہ مانگے جلدی سے گزر جاؤ اس لیے یاد رکھیں دعاؤں کے لیے وقت بھی ہے اور مقام بھی اور اسی طرح یاد رکھیں کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کی حق میں بہت بڑی اکثیر ہے اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین میں سے والدی یا والدہ اپنی اولاد کو اگر بدعا خدا نہ خواستہ کریں تو وہ بدعا ایسے لگتی ہے جیسے بندے کو فوراں گولی لگے کیونکہ والدین بدعا کرتے نہیں نا وہ تو بدعا اس وقت کریں گے نا جب تم ان کو ناک تک لیا ہوگے کہ بلکل اب مجبور ہوگے ان کے اندر سے بدعا نہیں کر رہی ہے تو جب اندر سے فریاد نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سنتی ہیں اور اس طرح حضور نے فرما اتک اندعوت المظلوم لئیس بینہو و بین اللہ ہجاب فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچنا کسی غریب پہ ظلم نہ کیا کرو کسی معذور پہ ظلم نہ کیا کرو وہ مظلوم جب پکارتا ہے تو اس کی فریاد سیدھی ارش پہ آتی ہے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کسی غریب کی بدعا سے بچا کریں مظلوم کی بدعا سے بچا کریں اسی لئے حضرت مالک ابن دینہ رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں ایک آدمی آپ کے خدمت میں آزر ہوا اوہ نے کہا حضرت میں بڑا مصیبت میں ہوں بڑا پریشان ہوں میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں مہربانی کر کے میرے دعا کریں آپ نے فرمایا کیا بے وقوفی کر رہے ہو جاؤ جلدی کرو دو رکا اللہ نے تیری دعا منظور کرنے کا تو وعدہ کیا ہے میری دعا منظور کرنے کا تو وعدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا کون ہے جو مزتر کی دعا سنے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور کر جب کافر بھی ڈوبنے لگتے ہیں مجھے پکارتے ہیں میں تو ان کی بھی سن لیتا ہوں تو تو پھر بھی میرا ماننے والا ہے تو پھر بھی کلمیں پڑھنے والا ہے جو جیسا ہو گناہگار ہو لیکن اللہ کو مانتا تو ہے وہ تو میرے باڈی ہیں منکر ہیں مشرق ہیں لیکن جب وہ ڈوبتے ہیں دعا اللہ مخلصین خالص اللہ کو پکار دے ہیں کہ اللہ اب ہمیں بچا لیں اب ہمیں بچا لیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس وقت دعا سن کے ان کی کشتی کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں اور اسی لیے یاد رکھو اور دوسرا دعا کا حکم ہے اللہ کے بڑے عزت والے شان والے نام ہیں اللہ کو ان کے ناموں سے پکارا کرو اللہ کے نیرنوے نام جو ہیں وہ صحیح حدیث میں موجود ہیں ان کے ساتھ جب اللہ کو پکاروگے کہ یا اللہ یا رحمان یا رہیم یا حی یا قیوم جب اللہ کے عثمان سے پکار ہوگئے تو دعا جلدی مندلو اور اسی طرح ایک آدمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد سمد الفرد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد حضور نے جب سنا تو فرمایا بھئی ما شاء اللہ عجیب اللہ کے عثمان سے پکار ہے اس کی دعا تو منظور ہوگئے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اسم آزم ہے اللذی اذا دعی بھی عجابہ کہ جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا ضرور منظور ہوتی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی ایسا اسم آزم ہے کہ اس کے ساتھ جب خدا سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے اور اسی طرح جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا آپ نے کیا پڑا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور میرے بدنی پاک نے احد کے وقت جب دشمن ہر طرف سے چڑھ کے آ گیا اور حالات انتہائی مخدوش ہو گئے آپ نے اور صحابہ نے بھی کیا پڑا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور جب سیدہ آئیشہ صدیقہ بن تصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ دشمنوں نے کافروں نے منافقوں نے تحمد لگائی آپ کی زبان سے بھی کیا نکلا حسبن اللہ و نعم الوکیل اس لیے علماء نے لکھا گئے یہ ایسے کلمات ہیں کہ ان سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں جاتا ہے کبھی محروم نہیں جاتا ہے کیونکہ یہ تو وہ کلمیں ہیں کہ جس نے بھی پڑا میرے مالک نے اس کی دعا منظور کر لی ہے اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث تحلوی رامت اللہ نے لکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو کلمات ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل رب انیم السنی الزر و انت ارحم الراہمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انیم غلوب فانتصر و افوض امری ادھاللہ ان اللہ بصیر بالعباد حضرت شاہ ولی اللہ محدث تحلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ان کلمات سے جو بندہ دعا مانگے اور دل میں خیار رکھے کہ پتہ نہیں منظور ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے کہ کیسے منظور میں ہوگی یقین ہو اور اللہ کے جتنے اسماں ہیں اگر نیڈنوے یاد کر لو تو سبحان اللہ ورنہ بعض علماء یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے ہر نام میں اس کی جو موافق ہے اس میں جو حکمت ہے اس سے دعا مانگو کیا معنی علم حاصل کرنا ہے تو یا علیم یا علیم یا علیم العلم والا تو وہ ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے کوئی نعمت رینی ہے تو یا وہاب یا وہاب یا وہاب اور رزق مانگتا ہے تو یا رزاق یا رزاق کیونکہ رزاق بھی وہی ہے اور رحمت مانگتا ہے تو کہتے ہیں یا رحمان یا رحیم اور اگر مخلوق میں علفت و محبت مانگتا ہے تو یا وجود اور کسی مشکل سے نکلنے کے لئے پڑتا ہے تو یا لطیف اور کسی دشمن سے بچنے کے لئے پڑتا ہے تو یا ستار یعنی جو مناسبت کے ساتھ مانے کے ساتھ مناسبت ہو اگر اس نام کو زیادہ اللہ کے نام کو پکارے تو زیادہ جلدی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کیج میں حکمت فرما کہ دعا مگت ضرورا و خفیتا آجزی بھی ہو احسطگی بھی ہو اور آگے کتنا بڑا سخت لفظیں فرما انہو لا يحب المعتدین اللہ تجاوز کرنے والوں کو حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے اب علماء نے لکھا کہ حد سے گزرنے کا کیا معنی کہ ایسی دعا مانگ رہا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ایسا مقام مانگ رہا ہے جنت میں کہ انبیاء کا مقام تو اس کا مستحق نہیں مقام انبیاء کا اپنا ہے رسولوں کا اپنا ہے صدیقین کا اپنا ہے یا ایسی دعا مانگ رہا ہے جس میں قطع رحم ہے یا ایسی دعا مانگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو محروم کرنے کے لیے صلح رحمی کو ختم کرنے کے لیے تو یہ اعتداء ہے یا ایسی دعائیں مانگ رہا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اللہ مجھے جنت میں ایسا محل اتا فرما اور داہنی جانب اتا فرما اور ایسے رنگ والا اتا فرما آپ نے فرمایے کیوں اعتداء کر رہے ہو بس جنت مانگو جب جنت ملے گی تو سارے محل خود بخود مل جائیں گے یہ کیا معنی ہے کہ جزیات میں تم پڑھ رہے ہو اس لیے فرما انہو لا يحب المعتدین اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اگر تضرر نہیں ہے تو یہ بھی اعتداء ہے اور اگر چیخ چیخ کے مانگ رہا ہے کہ ایک آدمی آگے زور سے اللہم اور بس سارے اللہم اعتداء ہے یہ تو معنی ہے یہ تو نجائز ہے اور آج کل تو مصیبت یہ ہے عورتیں بھی زور سے دعا مانگتی ہیں یعنی آگے معلم پڑھا رہا ہے پیچھ عورتوں کا ایک کلہ جا رہا ہے اور وہ بھی پڑھ رہی ہیں زور زور سے وہ خدا کے بندے اللہ نے تو عورت کی آواز پر پردہ رکھا ہے کہ عورت اجان نہیں دے سکتی عورت تکبیر نہیں کہہ سکتی عورت امام نہیں بن سکتی عورت اتنا ہونچا قرآن نہ پڑھے کہ اس کی آواز بہر جائے چونکہ اس کی تو آواز میں بھی فتنہ ہے لوگ آواز پر تو آشک ہو جاتے ہیں یہ بھی اعتدا ہے کہ آدمی چیخ چیخ اور اسی بھی میں نے عرض کیا تھا ایک ہوتا ہے دعا کو پڑھنا اور ایک ہوتا ہے مانگنا یہ جو ہم کتابیں لے کے پڑھ دیئے تو دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں مانگنا وہ ہوتا ہے کہ دل سے نکر رہی ہے چاہے اپنی زبان میں ہے کسی زبان میں ہے بات اندر سے آ رہی ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں گے دعا میں کہ جب دعا مانگو تو سارے عالم اسلام کے لئے ساری امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا مانگو ایک صحابی نے دعا مانگی اللہم اغفر لی مغفر محمد و لا تغفر معنی اہدا اللہ میری بخشش کر میرے بدنی کی بخشش کر اور کسی کی نہ کر رہا حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو اللہ کے بسلی اللہ کی رحمت کو پابل کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کسی مانگ رہے ہو تو اس لئے قرآن ہمیں خود سکھاتا ہے کہ ربنا اغفر لی بلی والدی بلی المومنین سب امان والد ربنا بجعلنا مسلمین لکف من ذریتنا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرآن بجعلنا للمتقین اماما اس لئے دعا جب مانگے تو سب کے لئے اس لئے حضور نے ہمیں جنازے کی دعا میں بھی کیا سکھ لیا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہو منا فہیئہو علی الاسلام جب تم سب کے لئے دعا مانگتے ہو خدا کی شان ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتے اس لئے جب دعا مانگے تو پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اغفر لنا و لی اخوانِ للذین سبقونا بالعیوان و لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنو ربنا انك رعو فررحیم اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ناموں کو بار بار پکارو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتے ہیں یا اللہ یا ربا یا ربا یا غوصہ یا غوصہ یا غوصہ اللہ فرماتے ہیں مانگ میرے بندے کیا مانگتے ہو کیوں اب احتیاء ہو بلکل تجا کر رہا ہے بار بار پکا رہا ہے اور دعا یقین سے مانگیں بار بار مانگیں اور اس کے بعد یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے بعد وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاهِهَا وَدُوهُ خَوْفًا وَتَمَا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِلِينَ دعا مانگ اللہ ہم سب پہ رحمت فرما دے اللہ امت محمد مصطفیٰ پہ رحمت فرما دے اللہ حضور کی امت کی شان بلند کر دے اللہ تبارک و تعالی تمام عالم کے مجاہدین جو ہیں اللہ ان کی نصرت فرما دے اور یا اللہ جو دین کے مساجد ہیں مدارس ہیں جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضاء اور ہوا خود پیدا فرما دے اور پوری دنیا کو محبت میں جوڑ دے اللہ مسلمانوں کے درمیان جو فرقے ہیں جو لڑائیاں ہیں جو جھگڑے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ دور فرما دے کہتا ہے جی کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ ایس انداز میں پردہ کرتی ہیں کہ آنکھیں جو ہیں کھلی رہتی ہیں بات یاد رکھیں ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ پردے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھو اور پھر پردے کے لیے اللہ نے کئی مراحل پیدا کیے ہیں سب سے پہلا پردہ یہ ہے کہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں بیدی رہو بار نہ نکلو بس اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَرَّجِنَدَ بَرُّجَلْ جَاہِلِيَّا اور خبردار اگر باہر جانا بھی پڑھے تو پھر وہ زینت جاہلیت اختیار نہ کرو ایسا لباز نہ پہن ہو جس سے تیرا بدن ظاہر ہو جائے یعنی بری کہیں نظر آرہا یا کپڑا تو موٹا ہے لیکن ہر بدن کا عضو عضو نظر آرہا اور اسی طرح حکم دیا کہ خبردار عورت ایسے زبیر نہ مارے زمین پہ کہ اس کے پیروں کی اس آباز سے کوئی زیور کی جھنکار پیدا ہو جائے اور حکم دیا کہ خبردار اور اسی طرح حکم دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمْرِهِنَّ عَلَاجِيُّ بِهِنَّ اور اپنے سینے پہ ہر رحاظ سے کپڑا ڈالیں اور فرمائیو دنینا عَلَاجِهِنَّ مِنْ جَلَاوِي بِهِنَّ اپنے سروں پہ کپڑا ڈالیں کپڑا کھینچ کے ڈالیں اور اس طرح حکم دیا کُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُطْنَ مِنْ نَفْصَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجِهُنَّ اور جتنے ایمان والی عورتیں حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں نیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائیں تو پردے کا مقصد کیا تھا فتنے سے بچنا اب جو پردے ہیں میرا بھائی یہ پردہ نہیں ہے یہ تو بے پردگی ہے یہ پردے نہیں ہیں یہ تو فیشن ہے کسی کا کوٹ نما ہے کسی کا چادر نما ہے کسی کا کیسا ہے کسی کا کالا ہے کسی کا پیلا ہے کسی کا نیلا ہے جو اس کو رنگ میچ کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا پردہ ہے اور پردہ اتنا بری کپڑے کا ہے ماشاءاللہ کہ اندر کے سارے کپڑے بھی ندر آ رہے ہیں انہیں پردہ تھوڑا ہے یا یہ پٹیاں بنائی ہوئی ہیں کہ اوپر بھی پٹی ہو نیکے بھی پٹی ہو صرف آنکھیں ظاہر ہوتا کہ پتاں لگے کہ بوڑی ہے جوان ہے کیا بلا ہے کیونکہ آدمی صرف آنکھوں سے دور سے اندازہ نہیں کر سکتا وہ تو بھی کیا بھاگتا ہے آگے جاتے دو ماں نکلاتی ہے اپنی پھر لانت بھیجتا ہے اپنے اوپر یار میں اسی کے پیچے بھاگتا رہا ہے اس لیے یہ پردے کا مفہوم ہی نہیں ہے اور اسی طرح حضور پاک نے حکم لیا کہ جو عورتیں کسی مجلس میں یا پبلک مقام میں یا مسجد میں بخور لے کر خوشبویں لگا کے آئیں حضور نے فرمایا اس عورت میں اللہ کی لانت ہوتی ہے اب تو گاڑیوں میں پرفیوم کی شیشیاں رکھی ہوتی ہیں کہ مارکیر میں جائیں گی تو پہلے سفرے کریں گی تاکہ تازہ خوشبو آئے لوگ دیکھیں نا کون گزری ہے اب تو خوشبویں بھی تقسیم ہیں کہ یہ جناب فارمن ہیں اور یہ فاربومن ہیں یہ مردوں کی ہیں یہ عورتوں کی ہیں اور یہ خوشبو جو ہے اس میں سیکس کو بڑی اپیل ہوتی ہے اب تو دشمنوں نے ایسی تمہیں خوشبویں منا دی ہیں نا کہ خوشبو جو ہے وہ آدمی کے جذبات کو انگیخت کرتی ہے ابھارتی ہے تو یہ کوئی پردہ شرطہ نہیں ہے یہ تو سب فتنہ ہے اس لئے بی بی آئیشہ سدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ لَوْرَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نِسَا زمانِنَا اگر میرے محبوب زندہ ہوتے اور ہمارے وقت کی عورتوں کا حال دیکھ لیتے تو منع کر دیتے اپنے وقت کرو رہی ہے آج ہمارا حال دیکھتی تو کیا کہتی اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں یہ پردہ نہیں ہے بلکہ بے پردگی ہے دعا کرو کہ اللہ پردہ نصیب فرمائے پردے کا معنی ہے کہ بدن چھپا ہوا ہو اور پردے کا معنی یہ ہے کہ آدمی فتنے سے بچ جائے پردے کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو فتنے کا دریعہ بندی ہے اس سے بچے اب آواز ہے فتنہ ہے فرمائے آوازوں چینا کرو نظر ہے فتنہ ہے حکم ہے نظر جھکا لو گھر سے نکلنے میں فتنہ ہے فرمائے بلا ذرورت گھر سے نہ نکلو باہر جانے میں سفر کرنے میں فتنہ ہے فرمائے بغیر محرم کے سفر نہ کرو حج بھی فرض ہو جائے چھوڑ دو حج اگر محرم نہیں ہے فرمائے کوئی بات نہیں میں نہیں پکڑوں گا کیا مطلب شرط ہے کہ محرم ہو اور محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح نہ ہو یہ محرم نہیں ہوتا کہ پاسپورٹ میں لکھوا لیا یہ محرم ہے اوہ جی میری بہن ہے اوہ جی اوہ میری فلا لگتی ہے سب جھوٹ ہوتا ہے اللہ باقی رحمت فرمائے میرے چچا کا لڑکا ہے وہ کینسر کا مریض ہے اللہ شفاہ دعا فرمائے دعا کریں جتنے بھی مریض ہیں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور فرما دے اللہ پری بیماریوں سے بچائیں لیکن اس کا بظاہر تو میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے لیکن سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ زمزم سے زور لگاؤ بس اور جو کہ کینسر کا علاج دنیا میں ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا نہ ایلوپیتک میں ہے نہ ہمیوپیتک میں ہے کہ یہ لسکام ہیں جیسے ایڈز ہے کینسر ہے اس کا کوئی علاج نہیں لیکن حضور کا فرمان جو ہے وہ بالکل برحق ہے کہ ما او زمزم ملی ما شوری بالا یہ ہر بیماری کا علاج ہے اس لئے اب آپ کوشش یہ کریں کہ پابندی کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے صبح و شام زمزم بلائیں زمزم سے غسل کرائیں زمزم ڈالیں اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ میرا مولا تیرے نبی کا فرمان ہے زمزم میں شفا ہے اور ہوگی اب دیکھیں کہ انشاءاللہ کیسے شفا ہوتی ہے میری دکان کے ایک میری دکان سے ایک حاجی نے سامان خریدا قیمت تو اس نے دے دیا لیکن سامان نہیں دیا چڑا گیا ملا نہیں بارحال اب اگر تمہیں اس کا ایڈرس معلوم نہیں ہے کہ وہ حاجی تھا حاج پہ آیا چلا گیا تو اب وہ تیسری آل خیرات کر دو کہتا مسجد بن رہی دے دو اسی میں دے دو ٹھیک ہے جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں سورج کے پجاری عبادت کرتے ہیں ان سے تشابو نہ ہو جائے اسی طرح فجر کی نواز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے اس وقت تک نواز پڑھنے سے منع کیا گیا اثر کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے نواز منع ہے اور سری حدیثوں میں ہے کہ بھئی فجر کے بعد کوئی نواز نہیں اللہ باغت روح الشمس اسی طرح اثر کے بعد نہیں اللہ باغت روح الشمس لیکن بعض ائمہ اکرام صرف حرم میں وہ باہر وہ بھی نہیں اجازت دیتے صرف حرم مکہ میں وہ اجازت دیتے ہیں کہ کسی نے تواف کیا ہے اب دو رکات پڑھنی ہیں اس نے جانا ہے وہ کہتے ہیں جب تواف کرے پڑھ لے ورنہ باہر وہ بھی اجازت ہی دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ پڑھنے بہت سارے لوگ جو ہیں ممنوع اوقات میں تحیت اور مسجد پڑھ دیئے یہی تو میں نے عرض کر دیا ہے نا کہ بہرحال اکثر ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ نہ پڑھیں صرف حرم میں بعض ائمہ اکرام قائل ہیں جیسے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ یعنی وہ اجازت دیتے ہیں لیکن ایک مسئلہ ہمیں شاید رکھا کریں کہ بھئی اگر اس نے پڑھ لی ہے تو ایک امام کی اجازت ہے ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے لیکن اگر اس کے بعد وقت ہے اور دیر کر کے پڑھے تو متفق علیہ بات ہو گئی نہ کسی حدیث پر اعتراض ہی نہ رہا اگر دو دین آدمی ہیں اور فجر کی نماز قضا ہو گئی اور جماعت کر لی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں حضور پاک کی جب صبح کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے دوسری جگہ جا کر جماعت فرمائی کہ اگر میں نے سنت کی نیت کر کے شروع کر دی اور جنادے کی نماز کھڑی اب آپ اپنی نماز پوری کریں اس کو باطل نہ کریں لیکن افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر فرض کے بعد بیٹھیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تصبیحات پڑھیں تاکہ اتنی دیر میں اگر جنادے کا بھی اعلان ہو جائے تو جنادہ پڑھنے کے بعد سنتیں شروع کریں تاکہ اللہ تمہیں کسی نماز سے محروم نہ کرے ہم کسی کا جنادہ پڑھیں گے میرا بھائی تو ہمارا بھی تو کوئی پڑھیں گا اگر ہم نے آج غفلت کر لی تو اس وقت بتا نہیں ہمارے لئے بھی لوگ غفلت کر کے چلے جائیں اور جنادے پڑھے رہیں اس لئے تھوڑا اور دوسرا ایک بڑی مہربانی کیا کریں کہ بعض ہمارے بھائی جب تواب ختم کر لیتے وہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سنت پڑھنے کے یہ بنائے طباب کا لے کہا جائیں گے تم نے نماز پڑھ دیا بھڑ جاؤ پیچھے حرام سے جا کے سنتیں پڑھو نہ اپنی نماز خراب کرو نہ گزرنے والوں کو پریشان کرو ہم جماعت کے بعد جنادے کی نماز چھوڑ کر اپنے پتنی ادا کرنے سیدھا چلا گیا کوئی بات نہیں فرض کفایہ ہے پڑھو گے سواب ہے نہیں پڑھا تو گناہ نہیں اللہ سب کو شفاہ عطا فرمائے میں مکہ میں رہتا ہوں اور پانچ وقت الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں لیکن میں سنت نہیں پڑھتا اور نفل نہیں پڑھتا کہ وہ حضور پاک سے جھگڑا ہیں نہیں آپ نراز ہیں اللہ کے نبی سے آخر کوئی وجہ بتائیں فرض تو اللہ کے پورے کر رہے ہیں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ آپ نہیں پڑھتے اور یاد رکھو کہ سنت نہ پڑھنے کی سزا ایک دن ملتی ہے کہ فرض چھوٹ جاتے ہیں کیوں اصول ہے جو آدمی نفل نہ چھوڑے وہ کبھی سنت چھوڑے گا اچھا جو سنت نہ چھوڑے وہ کبھی فرض ہے اچھا جو اپنے استاد کا گلانہ کرے وہ کبھی امام ابو حنیفہ کا گلانہ کرے گا جو امام ابو حنیفہ کبھی برا نہ کہے وہ کبھی صحابہ کو برا کہہ سکتا ہے اور جب آدمی ایسے منزل بمنزل اوپر چلا جائے تو پھر باقی بچ کے جائے گا اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک نے کبھی سنت نہیں چھوڑی سنتیں معقدہ ہیں حضور نے تو سفر میں بھی تحجت نہیں چھوڑی تو مجیب آدمی ہوگا مکہ میں بھی رہتے ہو فرض نماز بھی پڑھتے ہو اور تمہیں سنت پڑھنے کا احساس نہیں اور یاد رکھو کہ نفل جو ہیں قیامت والے دن جتنا ہماری نمازوں میں نقص ہوتا ہے وہ اس نفل سے پورا کر دیا جائے گا اگر نفل ہوگی ہی نہیں تو پورا جسے کریں گے اور پانی تو ملتا ہے بعد لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں اللہ نے ان کے لئے اسی طرح لکھا ہے کہ بھوک سے مر جائے ہم کونے پوچھنے والے مخلوق اس کی ہے اللہ تمہارے کو تعالی کی مخلوق ہے تو اس نے ساتھ یہ بھی تو لکھا ہے کہ جب تمہیں نافرمانی کرو گے تو میں اس گھٹا دیتا ہوں دینے کا لکھا ہے تو گھٹانے کا بھی تو لکھا ہے کہ جب زینہ عام ہو جائے گانہ بجانہ عام ہو جائے اللہ فرماتے ہیں بھرماتے رحمتیں روک لیتے ہیں پردہ اس سے جس سے محرم ہے اس سے پردہ کوئی ہر دنی نہیں ہو سکت کنی کیا جاتا حسبی ربی جلاللہ یہ کوئی حدیث میں تو ثابت نہیں بعض علماء کرتے ہیں لفظ ٹھیک ہے کوئی آدمی غصہ میں دین کو گالی دے توبہ کرے کلمہ پڑھے ایک یہاں حرم میں مولوی ہے جو درس بھی دیتا ہے اور آپ کو برا کہتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے میری نیکیاں بڑھتی ہیں اس کے ذمہ گناہ پڑھتے ہیں اس کو کہیں روز مجھے گالیاں دیا کریں میں دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے بعض لوگ اپنی فیملیوں کو لے کر مدینہ جاتے ہیں یا تائب جاتے ہیں تو واپسی پہ میکات ہے احرام ضرور باندھیں ہاں الہ کوئی کاروبار ہے کوئی تیارت ہے کوئی اور سفر ہے ہاں ایسے جا رہے ہیں جب تیارت کے لیے جا رہے ہیں تو واپسی پہ احرام ضرور باندھیں ہاں احرام ضرور باندھیں